جی ایچ کیو میں دھاوہ بولنے میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کامل شوزب کا کردار سامنے آ گیا پی ٹی آئی کی سابق ایم پی اے فرا اور خاتون رہنما سبرینہ کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی گفتگو میں نو مئی کو اہام اور حساس امارتوں کی طرف جانے کا ذکر ہو رہا ہے فرا کہتی ہیں آپ نے جی ایچ کیو پہنچنا ہے میں تو نکل آئی ہوں کیونکہ میڈم کامل شوزب پہلے ہی نکلی ہوئی ہیں مرد حضرات فیضہ بات جا رہی ہیں مہم کول نے خواتین کو جی ایچ کیو پہنچنے کی ہدایت کی ہے آڈیو میں مزید خواتین رہنماوں کا بھی ذکر ہے کون کون کس کس جگہ پر موجود ہے جی ایچ کیو میں دھاوہ بولنے میں پی ٹی آئی کی ایم پی اے کامل شوزب کا کردار سامنے آ گیا آپ نے ہمینے ڈاقل دی کہ کون gram کا چل رہاں کیا ہمینے پیش کردو Y orient نکلی ہے مہم کول دیکھو کردی فرمز بالکر میڈا خواتین کنے پیچھیں میں مہم کول نکلی نہیں ہیں میں نکل آئی ہوں میں نے سطych چند یہ بتارا تھا فائضabad وغیرہ میں آدمی ہوں جئے اور بakkOO کی طرف مہم کول لاک circus ہلو سrou Ramah پرکندہ ڈی ساتھےiro جی موسیقی اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے خالد کہیے گا آڈیو لیکس آنے کا سلسلہ جاری ہے جی ایچ کیو میں دھاوہ بولنے میں پی ٹی آئی کی ایم پی اے کمول شوزب کا کردار سامنے آ گیا ہے یہ دیکھیں گی یہ آڈیو لیکس آپ سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے جس میں جو پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی کمول شوزب ان کے علاوہ فرا تھی اور ایک سبرینہ خاتون ہے جو آپس میں گفو کر رہی ہیں اور جو فرا ہے وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جی ایچ کیو پہنچے ہیں کیونکہ راستے میں شیلنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو موبائل نیٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ موبائل نیٹ جہاں اس میں بند ہے اور دوسرا انہوں نے فرا جو ہے وہ کمول شوزب کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پولیس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو رہا لڑائی ہو رہی ہے اور جو کمل شوزب ہے ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ راستے بند ہیں اس لیے پہنچنے کی کوشش کریں جی ایچ کیو کے سامنے اور جو فرہ ہے وہ بھی ان کو بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ ایک سرے وے بھی بند ہے جہاں سے جانا ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ فیضاباد میں جو بتا رہی ہیں کہ راشد عفیز اور میمبر پی ٹی ای ایک سوسی کمیٹی سماویہ فرہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں لہذا یہ ایک پھر ایک مردہ گفت ہوئے سامنے آئی ہے جس میں پی ٹی ای کے ارکان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فوراں جی ایچ کیو پہنچیں کیونکہ اس روز جو ہے وہ تمام پی ٹی ای کے جو کارکن ہیں وہ جی ایچ کیو کے سامنے پہنچے تھے لہذا یہ آڈیو لیگ سامنے آئی ہے جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ پی ٹی ای کی ارکان جو خوافی ارکان جہاں وہ بھی اس واقعہ میں ملوث ہیں اور وہ دیگر ارکان کو جہاں وہ بتا رہی ہیں کہ جی ایچ کیو پہنچے ہیں جی جی خالد محمود آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ